آج ایران کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے کہ جو ہم نے کل ایران کی فورسز کو دو سو ڈرون مہیا کیے تھے وہ ڈرون اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کسی اہداو یا دوردراز علاقوں میں جا کر اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتے ہیں ایران کے یہ ڈرون اپنے اہداو پر سٹیک نشانہ لگانے اور وہاں جا کر تباہی مچانے میں ماہر ہیں آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھئے کہ ایرانی فوج کے ڈرون دوردراز اہداو کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جرنل اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایک ایرانی سینئر ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ فوج نے اپنی ڈرون طاقت میں اضافہ کیا ہے اور فی الحال وہ دوردراز کے اہداو کو آسانی سے نشانہ بنانے کے لیے دفاعی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جمعے کو ایک ٹیلی ویزن انٹرویو میں بات کرتے ہوئے ایران کی فوج کے ڈپٹی کمانڈر محمود موسوی نے کہا کہ فوج کے پاس مقامی طور پر تیار کردہ مکمل ڈرون اور مزائل سسٹم ہیں جو دشمن کے سٹرٹیجک اور دوردراز اہداو کو نشانہ بنانے میں ماہر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بغیر پائلٹ کے انہیں والی چیز کو مختلف علاقوں اور یونٹوں سے مزائل سسٹم کے ساتھ اکیلے یا گروپ کی شکل میں بھی پہلے سے تیہ شدہ اہداف کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے موسوی نے یہ ریمارکس ایران کی فوج کو دو سو سے زیاد طویل فاصلے تک مار کرنے والے سٹرٹیجک سمندری اور عمودی لانچ ڈرونز مصول ہونے کے ایک دن بعد دیئے ہیں جنہیں ملک کی وزارت دفاع نے فوج کے تعاون سے ڈیزائن کیا ہے نئے انٹی ریڈار ڈرون میں جاسوسی تباہی جنگی جاسوسی فضائی مداخلت اور کم ریڈار کراس سیکشن کے ساتھ موبائل اور مقرع اہداف کو نشانہ بنانے کے مختلف مشن ہیں فوج کو نئے ڈرون کی فراہمی مسلح فواج کی ڈرون طاقت کو بڑھانے کے لیے گزستہ سال وزارت دفاع کے ساتھ تیہ پانے والے معایدے کا حصہ ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی ساختہ ڈرونز کی کارکرتگی بہت اچھی ہے اور ان کی صلاحیتیں حقیقی جنگی میدانوں کے تجربے پر مبنی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا اتنا آسان ہے آج ایران اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہم اپنے یہ خطرناک ڈرون کسے ملک کے اندر چھوڑ دیں تو یہ ڈرون اتنی تباہی مچائیں گے کہ اس ملک کے چار حصے ہو جائیں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ دھمکی سیدھی سیدھی اسرائیل اور امریکہ کو ایران کی طرف سے دی گئی ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل والے لگاتار ایران کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس دن سے ایران نے اپنے فوج کو دو سو سے زائد ڈرون دیئے ہیں تب سے امریکہ اور اسرائیل کی نیندے حرام ہو چکی ہیں